اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے اچھا جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں کچن سے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن ویجیٹیبل پاستہ اس کے لیے جو ہے میں نے پین میں تھوڑا سوائل ڈال کے تو اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ بھر کے لہسن کا پیسٹ اس کو ہلکا سا میں فرائی کر کے تو اس میں چکن ڈال دوں گی اس کو بلکل جلاؤں گی نہیں بس ہلکا سا جب خوشبو دینے لگے تو اس میں چکن کے چھوٹے پیسز کر کے ایڈ کر دوں گی اس میں میں اور چکن کو بھی فرائی کر لوں گی اس کے ساتھ اور دوسری سائیڈ پہ میں نے پانی رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے اس میں ڈال دیا ہے میں نے تھوڑا سا نمک اور اس میں جو ہےنا میں پاستہ بوائل کر لوں گی اور تھوڑا سا نمک میں نے چکن میں بھی ڈال دیا ہے تاکہ اس کے اندر ٹیسٹ بھی چلا جائے اس کا اچھا جی ایک فل پیکٹ لیا تھا میں نے پاستہ کا بس اس کو میں بوائل کروں گی اچھا اس میں تھوڑا سا میں نے سرکہ بھی ڈالا تھا بوائل ہونے کے لیے تاکہ یہ کلا کلا رہے جڑے نہیں اچھا جی چکن کو چیترہ فرائی کر کے جب اس کا جو ہےنا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو ڈھاک کے رکھتوں گی تاکہ جو چکن ہے وہ اندر سے چیترہ گل جائے بس اس کو دو تین منٹ کے لیے ہی ڈھاک کے رکھوں گی میں تو اس میں جو ہےنا چکن بولنا ایسا ہے تو اس لیے ذرا چیترہ گل جائے گا جلدی اور پاستہ بھی بوائل ہو گیا بڑا اچھا اور اس کو میں نے تھوڑا سا آئل لگا کے چھو ہےنا اس کو رکھتی ہے میں نے اور جی سائٹ دوسری سائٹ پہ میں نے رکھتی ہے آلو بوائل ہونے کے لیے کیونکہ مجھے آج کٹلس بھی بنانے ہیں آلو کے اچھا بچے گھر تھے آج تو پھر بس ان کا دل جو جو فرمائش کر رہے تھے تو میں نے سوچا میں بنا دوں فاتمہ کا دل کر رہا تھا فاستہ کھانے کو اور احمد کا کٹلٹس کھانے کو دل کر رہا تھا تو پھر میں نے جو ہےنا آج کھانا سکپ کر دیا بس یہ ہی چیزیں بنا لی سالن روٹی بارہ نہیں بنائی اچھا جی چکن کو جو ہےنا الکا سا فرائی کر کے اس میں تھوڑا سی کالی مریش ڈالی تھی میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز ڈالا تھا اور ایک ٹوماٹر ڈال کے اب اس کو تھوڑے دیر کے لیے میں ڈھکوں گی تاکہ ٹوماٹر سوفٹ ہو جائیں اور بس ایک دو منٹ ڈھک کے تو ان کو میں نے پھیل چیزیں اس میں سوسز ایڈ کر دیئے تھے یہ آپ اپنی ریس سے ڈال لیں میں نے تین چمچ ڈالے تھی ایک فل پیکٹ پاستہ میں جلی سوس کے اور تین چمچ ہی ڈالوں گی میں بھر کے سویا سوس کے اور تقریباً ہاف کپ جتنا میں اس میں ماتو کیچپ پیٹ کروں گی اور تھوڑی سی جو ہےنا میں نے اورگینو اس میں چھڑک دی ہے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں پاستہ میں اچھا جی بس اب بند کو بھی میں نے لاسٹ میں اٹ کی تھی کیونکہ اس کو اتنا پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس اب جو ہےنا ساری چیزیں ڈال کے ان کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی اور اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے تک ویٹ کروں گی اس کے بعد اس میں میں پاستہ ایڈ کروں گی کیونکہ آج جو مجھے تھوڑا سا جوسی اور گریوی والا پاستہ بنانا ہے بلکل وہ ڈرائی ڈرائی ایسا نہیں بنانا ہے اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے مطلب کہ اس کے اندر صحیح ایک ٹیسٹ ہر چیز کا اس کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا صوف بلا بند ہے یہ بس اب میں پاستہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ جو ہےنا جو چکن سٹاک نکلا ہوئے اور ساری چیزوں کی فلیورز ہیں وہ اچھی طرح سے پاستے میں آ جائیں بس اس کو ایک دو منٹ بنا کے تو بس پھر جو ہےنا میں چولا بند کر دوں گی جب اچھی طرح مکس ہو جائیں گی ساری چیزیں تو جی پاستہ تو ہو گیا ریڈی اور بڑی جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے یہ اس میں بلکل بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے اور بچوں کو ایسے چیزیں ویسے ہی بہت پسند ہوتی ہیں کھانے میں اچھا جی پاستہ ہو گیا ریڈی اب جو ہاں پر میں آلو بھی رکھے ہیں میں نے بوائل ہونے کے لیے ساتھ میں بنا رہی ہوں گرین چٹنی اچھا جی جیسے کہ یہ میں نے لیا دھنیا اس کو میں نے کٹ لیا اور پدینہ لیا اور ساتھ میں ہری مرچیں اور ٹوماٹر اور ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے میں نے اور بہت مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے میں بنا کے اکثر اس کو فریچ میں رکھ لیتی ہوں اور کافی دن نکل جاتے ہیں ایک ہفتہ رام سے نکل جاتا ہے اچھا جی یہ چیزیں ڈال کے جو ہنا میں گرائنڈ کروں گی ساری چیزوں کو اور جیسے کہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے حوالے سے بھی ہیں یہ ریسیپیز کیونکہ رمضان میں ایسی ہلکی پل کی ریسیپیز ہی دل کرتا ہے بنانے کو ایک تو ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور بن بھی جھٹ پڑ جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت لائٹ ہوتی ہے ہیفی فیل نہیں ہوتا تو چٹنی تو بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان کے لئے کیونکہ روز روز چٹنی بنانا بھی مشکل لگتا ہے اگر بنی ہو تو مطلب ارام سے بندہ نکال کے تو یوز کر لیتا ہے اچھا جی یہ ساری چیزوں کو میں پیس لوں گی باری باری چٹنی میں تھوڑی زیادہ بنا رہی تھی اس لئے ان کو میں دو دفعہ پیس لوں گی بس ٹماتر اور وہ ہری مرچیں ڈال کے تفعہ میں پیس لی اور ہرا دھنیا ڈال کے دوسری تفعہ میں اس میں ڈال کے پودینہ پیس پیس پودینہ میں پیس پودینہ میں دہ مان کر رہا ہے اور جو ہرا دھنیا تھا وہادا پودینے سے ہاف تھا اور ایک بڑے سائز کی پیس تھی اور دو بڑے سائز کی ٹماتر تھے اور آٹھ سے دس ہری مرچیں تھی بس جو ہیں ان ساروں کو میں پیس لیا تھوڑا سا پانی ڈال کی اب جو ہے نا اس میں میں اناردانہ بھی ڈالوں گی تقریباً دو چمچ جتنا فل بھر کے میں نے اس میں اناردانہ ڈال دیا ہے اناردانے کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں بس یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا آپ دینہ میں پیس لوں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری چپنی کو میں میکس کر لوں گی اچھی طرح سے تھوڑا سا نمک بھی اس میں ایڈ کر دوں گی نمک بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اگر کم زیادہ رہ جائے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں میں اچھا چٹنی جو ہے نا یہ کافی زیادہ بنیا تو یہ کھائی تو نہیں جائے گی تو ایک چھوٹے والا میں رکھوں گی باقی چٹنی جو ہے نا جو جائم کی باٹلز ہوتی ہیں وہ خالی پڑی تھی ان میں ڈال کے تو میں نے فریز کر دی تھی دو باٹلز کو میں نے فریز کر دیا تھا اور باقی چٹنی میں نے یوز کے لئے رکھ رہی تھی اور اس میں جو ہے نا اینڈ میں لیمن کا رسٹ بھی ڈال دیں آپ میں نے تقریباً پانچ چھے لیمن کا رسٹ ڈالا تھا اس میں نے چوڑ کے بیجز کے نکال لیے تھے آپ لوگ اگر زیادہ آپ کو کھٹ اپس ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی میں نے جائم کی باٹل میں ڈال کے رکھتی اور جب اس کو نکال کے یوز کرتے ہیں تو بلکل فریش ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بلکل بھی خراب نہیں ہوتی اچھا جی یہ دیکھ لیں اس کا فائنل لک اور بہت مزے کی بنی تھی چٹنی کٹلٹس کے ساتھ تو بہت مزے کی لگ رہی تھی اچھا جی آلو بھی ہو گیا بوائل دو ریسیپس کمپلیٹ ہو گئی ہیں اچھا جی میں آپ کو بتاتی ہوں آلو جو ہے نا میں نے بوائل کر کے نکال لی ہے اب اس کو جو ہے نا میں فوق کے ساتھ میش کر لوں گی سارے آلو گرم گرم اگر آلو بوائل ہوئے ہو گرم گرم تو ان کو میش کرنا ایزی ہوتا ہے اگر وہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے پھر وہ اتنی اچھے میش ہوتے نہیں ہیں اچھا جی اب اس کے اندر ایک پیاس کاٹ کے اور آٹھ سے دس ہری مچیں باری کاٹ کے اس میں آٹ کر دوں گی میں ہرا دھنیاں ڈال دوں گی کٹھا ہوا اور اس میں مسالہ آٹ کر دوں گی میں نمک مرچ مطلب کہ لال مرچ نہیں ہری مرچیں ڈالی تھی اس کے بعد ایک چمچ میں نے کالے مرچ آٹ کرتی تھی لال مرچ اس میں میں نے نہیں ڈالی تھی اور ایک چمچ میں نے سوکا دھنیاں ڈالا ہے اس میں اور ایک چمچ جو ہے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ پاؤنڈر اور تھوڑا سا نمک ڈال کے بس ان کو میں اچھی طرح سے جوہنا مکس کرلوں گی اور تھوڑا سا ناردانہ بھی ایڈ کروں گی اس میں میں میرے پاس پیسا ہوا ناردانہ ہے تو یہ جوہنا یوز میں بہت ایزی رہتا ہے میں اکثر پیسا ہوا ہی لے کے آتی ہوں اچھا جی بس اب ان ساری چیزوں کو ہاتھ کی مطلق سے اچھی طرح سے میں میش کرلوں گی بس دیئے اب دھوڑے دیر کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی ریسٹ کے لیے اس کے بعد اب اس کو میں شیپ دے لوں گی کٹلرز کی اچھا جی ہاف کٹلرز میں نے ایسی ہی بنا لیے تھے آلو کے کیونکہ احمد جوہنا آلو کی شوق سے کھاتا ہے تو جو ہاف بیٹر میں نے بچا کے تو اس میں میں نے چکن وائل کر کے ڈال دیا تھا مطلب کہ ہاف میں نے آلو اور چکن کے بنا لیے تھے اور جو ہاف ہیں میں جسٹ آلو کے بنا لیے تھے مطلب کہ یہ دو طرح سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے ہیں چکن وغیرہ تو آپ ہالی آلو کے بنا لیے یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ کی فیملی میں کچھ لوگ کھاتے ہیں چکن جیسے کہ مجھے بہت پسند ہے تو میں نے پھر اس میں ہاف میں چکن اٹ کر لیا تھا وائل کر کے ان کے ریشے کر کے تو بس وہ میں اس میں اٹ کر لیا تھا اور کوئی چیز بھی آڈ نیچی تھی بس میں اب ان کو شیپ دے کے کٹرز کو بنا لوں گی جتنے مجھے فرائی کرنے ہیں اتنے بس میں شیپ دے لوں گی سنڈے تھا کیونکہ بچے گھر تھے تو بس آج ان کا پھر سنڈ بچے گھروں ان کا دل پھر یہ ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ چلو جی اپنی پسند کی کوئی چیزیں بنا کر لیتے ہیں کبھی کچھ بنا لیتے ہیں کبھی نوڈلز بنا لیتے ہیں تو آج پھر میں نے خود ہی ان کو ان کی پسند کی چیزیں بنا کر دی اچھا جی بس انڈا ڈال کے اس کو چی طرح سے پھینٹ لوں گی میں پھر بس انڈا لگا کے ہی ان کٹلس کو میں فرائی کر لوں گی آئل ڈال دیا میں نے دوے پہ جب یہ گرم ہو جائے تو بس اس میں کٹلس ڈالتے جائیں اور فرائی کرتے جائیں ان میں زیادہ آئل نہیں لگتا ہے فرائی کرنے میں ان کو بس ہلکا سا بھی آئل ہو تو اس میں یہ بہت اچھے فرائی ہو جاتے ہیں یہ بھی یہ کٹلس بھی رمضان میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں رمضان میں بھی آپ لوگ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں تو بڑے لائٹ رہتے ہیں کھانے میں اور شوک سے بھی کھا لیتے ہیں سب بیسے بھی رمضان میں دل نہیں چاہتا اتنی ہیوی چیزیں کھانے کو تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا فرائی چیزیں زیادہ اچھے لگتی ہیں میری فیملی کو تو اچھے لگتی ہیں بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے پس جی کٹلس بھی میں نے کر لی ہے فرائی اب میں بنا لوں گی رائتہ اچھا جی رائتے کے لیے میں نے جو ہے نا ٹمارٹر اور کھیرہ اور ہر ادھنیا اور ہری مچیں کاٹ لی ہیں اور تھوڑا سا پیاز اس میں میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے دہی جو ہے گھر کا بنایا دہی تھا وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور ان ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی اور تھوڑا سا چاٹ مسائلہ ایڈ کیا تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی اس میں میں اور بس جی رائتہ ریڈی ہے بس یہ بھی ریڈی ہو گیا بس ساری ریسپی بہت ایزی تھی اور بہت جھٹ پر تیار ہونے والی تھی تو بس جی سارا کھانا ہو گیا ریڈی اب میں دے دوں گی بچوں کو کھانا اور بچے بھی بہت خوش ہے اس طرح کی چیزیں زیادہ اچھے لگتی ہیں تو آپ لوگ بھی برائیے اور ٹرائی کیجئے گا اور آج کا ولاغ یہیں تک تھا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اچھے مجھے اچھے مجھے اچھے